اسلام علیکم ویلکم تو دیسی نسخے پیکے دیسی نسخے پیکے کی جانب سے خوش آمدید دوستو کیسے ہیں آپ دوستو آج میں کشتہ تامبہ بنانے کا طریقہ سکھا رہا ہوں وہ کشتہ تامبہ جو سفید ہے اور براؤن کلر میں بھی آپ کو طریقہ میں سکھایا تھا پہلے اب میں سفید کشتہ تامبہ بنانے کا طریقہ سکھا رہا ہوں لیکن وہ حضرات بنائے جو کہ اس کام کو تھوڑا بہت حکمت کو جانتے ہوں عام اور جو کہ نہیں کام جانتے وہ ان چیزوں سے پرہیز رہے کیونکہ کشتہ تامبہ اگر کچھا رہ جائے تو وہ کافی خطرناک ثابت ہوتا ہے تو دوستو پہلے میں کچھ چیزیں بنا چکا ہوں سب سے پہلے چھے تولہ کلی چھے تولہ پارا اور دو تولہ تامبہ کا پترہ یہ اب میں نے آگ میں بجھا بجھا کے اس کو صاف کیا ہے تامبہ کا پترہ یعنی کہ سکھا اس کا آپ نے پترہ بنانا ہے کوٹ کر پھر اس کو آگ میں وہ بھی طریقہ میں سکھا رہا ہوں آگے سارا کچھ لیکن سب سے پہلے کلی اور پارے کو کھرل کریں چھے چھے تولہ کلی چھے تولہ پارا ان سب چیزوں کو کلی اس ڈیزائن میں آپ کو ملے گی یہ پنسار سے آپ کو مل جائے گی اور کچھتہ تامبہ براؤن بنانا طریقہ وہ بھی میں آپ کو سکھاتا ہوں سب سے پہلے کچھتہ تامبہ سفید تو کلی اور پارا کو اکٹے پہلے کھرل کر لیں اس طرح اس کا زماعت بنانے کیونکہ ہم نے اس کو یہاں پہ رکھنا ہے یہاں پہ اور اس کو ہم نے پھر لپیٹنا ہے اس کے ادھر ادھر وہ بھی طریقہ میں آپ کو آگے چل کے سکھا رہا ہوں سب سے پہلے یہ وہ بندہ بنائے جو حکمت تھوڑی بہت چانتا اور کوئی کچھتہ تیار کر سکتا ہو کیونکہ یہ کچھتہ تامبہ حکمت کی اخیر ہے آخری جب یہ کچھتہ تامبہ بندہ مار سکتا ہے وہ بس حکمت پوری حکمت اس کے پاس ہے کامیاب ہے یہ وہ چیز ہے اگر کستوری کے ساتھ یہ کھلایا جائے تو پیدائشی بندہ نمارد نہ ہو چاہے پچاس سال کا ویسے نمارد ہو اسے کان سے پکڑ کے اٹھاتا ہے یہ کچھتہ کچھتہ تامبہ اور کچھتہ تامبہ سفید ہو یا بران ہو اس کا ریزلٹ ایک ہی ہے تو آگے چل کے دیکھتے ہیں کچھتہ تامبہ بنانے کی ترقیب تو سب سے پہلے آپ تامبہ کا جو سکہ ہے اس کو گرم کریں اس کو آپ نے گرم کر کے سات بار گرم کرنا ہے اور سات بار ارک لیمو میں اسے بجھانا ہے یہ ارک لیمو ہے تو اس کو آپ سات بار گرم کریں گے اور اس میں بجھاتے جائیں گے یہ شد ہو جائے گا یہ صاف ہو جائے گا یہ اس طرح دیکھ لیں اس طرح کیونکہ بھائے مجھے یہ بیس دن ہو گئے ہیں ایک ویڈیو کو بناتے ہوئے سٹپ بیس ٹپ تو یہ آپ اس طرح سات بار ہو جائیں گے اس کو رکھ دیں گے صاف کر کے کیونکہ میں نے کوٹا ہے بعد میں پتلا کیا ہے تو اس سے پہلے آپ ایک لوٹا لے لیں کورا اور مٹی جو کہ ایک زمین سے مٹی لے لیں کہ اچھی مٹی ہو جس سے کمیار وغیرہ برطن بناتے ہیں اس مٹی کو آپ کوٹے اور گارہ بنائیں یہ دیکھیں اور اس میں روئی لپیٹیں تاکہ وہ پھٹے نہ گل حکمت نہ پھٹے اصل گل حکمت کا مطلب کیا ہے یہ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں گل حکمت کیسے کی جاتی ہے یہ روئی بالکل روئی سب چیز اس میں مکس کرنی ہے تاکہ آپ کی یہ دیکھیں اس طرح کے مجال وغیرہ یا جو روئی اس میں لازمی ڈال کے گارہ کو اچھی طرح مسلنا ہے تاکہ یہ گل حکمت پھٹے نہ میں نے دو بار اپنے بزرگ سے مار کھائی تھی بچپن میں جب تھا میں گل حکمت میں تھوڑی سی غلط بنائی تھی جلد بازی میں تو وہ پھٹ گئی تھی تو ایک عظیم چیز ہے کشتے تانبہ اس کو بنانے کے لیے پھر محنت تو ہوتی ہے تو اس طرح آپ مٹی کا گارہ بنا کے پھر لوٹا لے ہیں اس کو اب گل حکمت کرنا ہے یہ ہے گل حکمت اس کے اوپر ایک انگل آپ نے لپیٹنا ہے گارے کو یہ جو مٹی ہے اس کو ایک انگل لپیٹنا ہے ہر طرف سے صرف اندرونی حصہ رہ جائے باقی بیرونی حصہ ٹوٹل ایک انگل آپ نے لپیٹنا یہ دیکھیں میں نے لپیٹ لیا کیونکہ سٹپ بنا ہے ویڈیو کے ریکارڈنگ اپ کر رہا ہوں سب ایک انگل برابر یہ نیچے سے ویسے کا ویسا اسے اب سکھا لیں یہ چار دن سکھے گا دھوپ میں اس کو ہم سکھانا ہے دھوم میں یہ سوک جائے گا گیلا نہ ہو تو اس کے بعد آپ نے جو کشتے تانبہ بنانا ہے اس کا نگدہ بنانا ہے تو اس سے پہلے آپ درخت جامن کا چھلکہ اتاریں تقریباً سو گرام ہو جو کہ میرا دو گرام بیس سوری دو تولہ جو ہیں تانبہ اس میں سو گرام آئے گا نگدہ اس کے چھلکے کا نگدہ ہم بنائیں گے اس کی چٹنی نمائیے دیکھیں کچھ پتے اور اس نگدے کو جو میں نے چھلکہ اتارتا پوست اس کو میں نے پہلے کوٹ لیا تھا کیونکہ یہوں ٹائم بھی بچ جائے گا کیونکہ ویڈیو کا کم ہو جائے گی کیونکہ لمبی ویڈیو ہو رہی ہے کافی تو یہ دیکھیں اس کو سب کو کوٹ کر ہم الگ رکھ دیں گے اس کے بعد جو میں نے پہلے پہلے آپ کو دیکھا ہے کہ یہ میں نے بنایا ہے پارا اور کلی کا زماد باندھا تھا وہ پڑا تھا یہ آپ دیکھیں تانبہ اس میں رکھیں گے پترہ شد پترہ اب یہ دیکھیں اپنا غور سے کیونکہ آپ کو دوبارہ مجھے کال نہ کریں کہ تاکہ پوری آپ کو سمجھ آ جائے ہر ایک چیز کیونکہ کوئی چینل میں ایسی آپ کو معلومہ نہیں ملے گی یہ بالکل صاف سترا ہم نے ہر طرف سے اس کا زماد جڑا دیا ہے دو طولہ تانبہ چھے طولہ پارا چھے طولہ کلی اور یہ وہ چیز ہے کہ پیدائشی نہ مارد نہ ہو چاہے پچاس سے ساٹھ سال ہو گئے ہو نہ مارد ہو وہ چیز ہے کہ کان سے پکڑ کر اٹھا دیتی ہے اور کتابوں میں یہ ذکر پرانی میں آتا ہے کہ یہ چیز مرتے آدمی کو ایک بار گویائی طاقت دیتا ہے تو یہ دیکھیں اب نیلا کپڑا میں نے لیا ہے نیلا کپڑا رہ کے اس کے تاہے میں آدھا نگدہ وہ جامن کے پوست کا جو چھلکا ہے اس کا آدھا نگدہ نیچے اوپر کشتہ تانبہ جو زمادہ ہم نے بانا تھا پارا اور کلی کا وہ بیچ میں رکھ دیا اور آدھا نگدہ ہم رکھیں گے اس کے اوپر اس کو لپیڑ لیں گے اور ویڈیو پوری دیکھا کریں پوری دیکھیں یہ آپ کو معلومات اچھی مل رہی ہے کوئی نہیں دے رہا ہے ایسی چیز اور یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ میرے بزرگ اس چیز کشتہ جات کے ماسٹر تھے اور بیچ میں میں نے کچھ دن لیٹ کیا ہے کہ مجھے ایک کشتہ بنانا طریقہ نہیں آتا تھا کشتہ صدف تو وہ میں سیکھنے کیا تھا اپنے استاذ صاحب سے تو اب میں واپس ہوں اب انشاءاللہ ہر روز آپ کو معلومات ملے گی اب دیکھیں اس کو نیلے کپڑے کو میں نے لپیٹ دیا یہ نیلہ کپڑا اس کے اوپر باندھیں گے ہم دھاگا اس کو اچھی طرح دھاگے کو باندھ کر اچھی طرح اس کو کس کے باندھیں گے یہ بلکل ہے کہ آپ قریب سے باندھ چکا ہے آپ بلکل ایک وٹے نمہ باندھ چکا ہے سخت اسے کچھ نہیں ہو سکتا اب اس کو رکھ دیں گے الگ اس کو الگ اب کوار گندل اس کا ہم نگدہ بنائیں گے آدھا کلو کوار گندل کا نگدہ یہ اب ہم نے کوار گندل کا نگدہ بلکل میں نے تیار کر لیا یہ نگدہ تیار ہو چکا ہے کوار گندل کا اب جو ہم نے لوٹا گل حکمت کیا تھا یہ اب چار دنباز سو گیا ہے یہ دیکھیں تاہ والا بلکل سو گیا ہے اب اس میں آدھا نگدہ نیچے ڈالیں گے آدھا نگدہ آدھا رکھ دیں گے اس کے بیچ میں رکھیں گے اب ہم جو چیز ہماری کابل ہے جس چیز کو ہم مار رہے ہیں یہ اب بیچ میں رکھیں گے اور آدھا نگدہ کوار گندل کا اس کے اوپر سیڈ و بالا میں اور یہ جو پانی بچے کا یہ بھی اس میں ڈالیں گے آدھا کلو نگدہ اب اس کا ہو گیا کوار گندل کا یہ ہر حکم کی اپنی تجویز ہے کوئی کچھ تھا کس طریقے میں مارتے ہیں لیکن تامبہ تو بہت کم ہی لوگ مارتے ہیں شاید آج کل بہت ہی کم یہ اس کے اوپر اب اس کا ڈھکن وغیرہ دے دیں گے وہ بھی گل حکمت کیا ہوا ڈھکنا بھی اس کا گل حکمت کیونکہ یہ بھی نہ پھٹے کیونکہ میں نے مار کھائی تھی دو بار مجھے یاد ہے کہ اب اس کے سیڈوں پر مٹی لپیڑ دیئے اب اس کو چار گھنٹے میں نے رکھا ہے اب ایک گڑا ہے جس کو ہم نے کھودا ہوا ہے یہ تین فٹ لمبا تین فٹ چوڑا تین فٹ گہرا مطلب ہر طرف سے تین تین فٹ اب اس کو ایک فٹ نیچے اوپلو رکھ کر بیچ میں یہ رکھا ہے اب اس کے اوپر ٹوٹل ہم اوپلو اور ڈال دیں گے تقریبا ہم دیں گے ایک من آگ اوپلو کی ایک من اب اس کو پوری طرح سے بند کر دیں یاد رہے تین تین فٹ ہو یہ گنج پٹ کی آگ اسے کہتے ہیں ڈیڑھ ڈیڑھ ہاتھ ہوتا ہے تو اس کا تین تین فٹ اب اس کی آگ ہم نے لگا دی ہے یہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے اور نیکسٹ ویڈیو میں میں یہ اس آگ سے یہ لوٹا نکالوں گا کشتا نکالوں گا اور کشتا آپ کو دکھاؤں گا اور اس جو کامل ہے اس کا طریقہ کار بھی دکھاؤں گا کہ یہ کشتا کامل ہے اور یہ ناکام ہے کیونکہ ہم دہی میں ڈالیں گے اس کا رنگ دیکھیں گے اور پلیز وہ بندہ نہ بنائے جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتا یہ کافی مشکل کا کام ہے اور میں کچھ دن لیٹ رہا ویڈیو نہیں بن پائی تو میں کہیں کشتہ صدف سیکھنے کی آتا صرف یہی کشتہ رہ جائے باقی ہر کشتہ باہر سکتا تھا نیکس ویڈیو گا انتظار کریں اللہ حافظ